شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوی شہر کے اس حصے کو دبائے ہر گھر میں اتنی دولت آئے گی جو بھی عورت یہ عمل کرے گی چند دنوں میں کروڑ پتی بن جائے گی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین شہر کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے کہ جس کو اگر بیوی دبائے تو اس گھر میں بے پناہ رزق بارش کی طرح برسے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں اضافے کے لیے کون سا باکمال عمل بتایا کہ جس کو کرتے ہی صحابہ پہ رزق کی بارش ہونے لگی یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں تفصیل سے شامل کی جائیں گی اس لیے ناظرین ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین میری آج کی ویڈیو خاص خواتین کے لیے ہے جو کہ شادی شدہ ہیں شہر کے اس حصے کو دبانے سے گھر میں اتنی دولت آتی ہے کہ جتنا مرضی خرچ کر لیں کبھی دولت اور رزق میں کمی نہیں آئے گی آج میں آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں خاص طور پر خواتین کو جسے سن کر آپ اس عمل کے بغیر رہ نہیں سکیں گے رات کو سونے سے پہلے عورت نے شہر کا یہ حصہ دبا لیا جس سے آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں تو دولت کی اتنی فروانی ہوگی اور ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ کو گمان ہی نہیں ہوگا آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ جب بھی مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے اور میاں بیوی بن جاتے ہیں اور جس گھر میں عورت دلہن بن کر جاتی ہے تو گھر والے چاہتے ہیں کہ عورت کا نصیب اچھا ہو گھر کو سنبھالے شہر کے گھر والے کی اچھی خدمت کرے جس کے اپنے نصیب کے باعث شہر کو اچھا روزگار ملے جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے ملتی ہے اسی طرح بہت سی باتیں آپ کو معاشرے میں سننے کو ملتی ہیں عدیث پاک میں آتا ہے کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو اور عورت سے نکاح کرو کیونکہ یہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس رزق میں برکت لے کر آئیں گی ناظرین ایک بار ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کی اور کہا کہ میں بہت تنگ دست ہوں اور غریب ہوں میرے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں میری غربت ہی نہیں جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ تم شادی کر لو یعنی نکاح کر لو نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت اور ترقی رکھی ہے کہ بے روزگار کو بھی روزگار مل جاتا ہے جبکہ تنگ دست آدمی کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے رزق میں بہترین برکت پیدا ہو جاتی ہے جبکہ آج کے دور میں لوگ نکاح کرنے میں بہت دیر کر دیتی ہیں جب تک پیسہ نہ آجائے اچھا گھر نہ آجائے اچھی گاڑی نہ آجائے نکاح کی طرف دیکھتے بھی نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرو وہ تمہارے لئے مال لائیں گی یعنی ان کے آنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا جہیز لانا مراد نہیں عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے آج سے ہی یہ عمل لازمی کر لے شہر اپنی بیوی اور بچوں کے لئے محنت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے سکون سے زندگی گزار سکیں کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے اور اپنی ہی کمائی ہوئی دولت سے بہترین زندگی گزار سکیں دوسری طرف کچھ ایسے شہر بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی بیوی اور بچوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ایسے مرد زندگی بھر زلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں جو اپنی بیوی اور بچوں کی قدر نہیں کرتے اگر شہر گھر میں پیسے کم لاتا ہے اور اس کا کام صحیح طریقے سے نہیں چل رہا کمائی بہت کم ہے تو عورت کو چاہیے کہ رات کو اس کے بستر پر جائے اور آرام آرام سے اس کے پاؤں دبانا شروع کر دے جیسے جیسے وہ پاؤں دبائے ویسے ہی یہ پڑتی رہے جس میں اللہ رب العزت کے دو اسم مبارک ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں عورت اپنے نرم ہاتھوں سے شہر کے پاؤں دبائے اور ساتھ ساتھ اس کا ورد کرتی رہے جو اللہ پاک کے دو بہترین اسمائے مبارک ہیں شہر کے پاؤں دبانے کے ساتھ ساتھ اس کا ورد جاری رکھے محترم ناظرین یہ میاں اور بیوی کا رشتہ بھی قدرت نے انسان کے لیے کیسا پیارا رشتہ بنایا ہے انسان سوچے تو سوچتا رہ جائے ایک وہ لڑکا یا مرد جسے اس لڑکی یا عورت نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا ملے بھی نہیں ہوتے لیکن نکاح ہو جانے سے ایک دوسرے کی کل کائنات بن جاتے ہیں محبت بڑھ دیتا ہے وہ پیدا کرنے والا دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے زندگی بھر کا رشتہ جوڑ دیتا ہے یہ نکاح کے بول ساری اجنبیت ختم کر دیتے ہیں وہ لڑکی اور لڑکا جو کسی بھی غیر کے قریب آنے پر چیخ پڑتے ہیں لیکن جب یہی لڑکا اور لڑکی اس نکاح کے خوبصورت بندن میں بندتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے لباس بن جاتے ہیں انہی لڑکی اور لڑکے کے ماں باب انہیں سنف مخالف سے بات کرنے کو منع کرتے ہیں موبائل تک کی چیکنگ کر لیتے ہیں کہ کہیں کسی کے چکر میں تو نہیں لیکن جب اپنی اولاد کو اس پیارے سے رشتے میں بانتے ہیں تو پھر انہیں کبھی ایک دوسرے سے بے روحی ہونے یا بات نہ کرنا دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی جاؤ ایک دوسرے کے قریب جاؤ باتیں کرو اور نہ رہو ایک دوسرے کے بنا حالانکہ یہ لڑکا اور لڑکی ہیں تو ابھی بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سنف مخالف ہی لیکن ایک دو لفظوں نے ان دونوں کا پردہ ختم کر دیا اور دونوں کو ایک دوسرے کی کل کائنات بنا دیا وہ ماں باپ جو اپنی بچی کو بھی موتی کی طرح چھپا کر رکھتے ہیں وہی اسے خوب بنا سوار کر اسے ایک مرد کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ہاں اب وہ مرد کوئی خالی اجنبی مرد نہیں بلکہ سائن کر کے اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر انکل آنٹی میں اب آپ کی بیٹی کا محافظ ہوں اور اس لڑکے کے والدین بھی جو اپنی اولاد کو لڑکیوں سے ملنے پر پبندی لگاتے ہیں ان کا بیٹا جب قبول ہے کہ الفاظ کہتا ہے تو کسی کی بیٹی کو خود اس کے حوالے کر دیتے ہیں ہاں یہ ہے تمہاری کھیتی جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ کیا پیارا ہے یہ رشتہ کیا خوبصورتی ہے اس میں اور کیا پیدا کرنے والے کی قدرت ہے کہ بس ایک خطبہ اور اس کے بعد چند الفاظ کہنے سے دو افراد کا ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جانا قربتوں کا رفاقتوں کا تعلق بن جانا کہ انسان کہ اٹھے کہ ہاں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے اور یہ خوبصورت سبندھن بندنے سے یہ محبت پیدا ہو جانا تو پھر صرف زبانی دعووں کی بھی ضرورت نہیں رہتی کہ یہ تو بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے اور اسی رشتے کو توڑنے کی کوشش ابلیس تو کرتا ہی ہے اور آج اسی پر ضرب کاری ہے لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ اسے ٹوٹنے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے کہ وہاں یہ رشتہ تو خاندان کے بنیاد ہے انسان اپنی دنیاوی زندگی کو بہترین اور حسین انداز میں گزارنا چاہتا ہے جس میں نہ معاشی پریشانیاں ہوں اور نہ ہی معاشرطی اور بداخلاقی پر مبنی برائیاں ہوں ہر طرف سے سکون اور اتمنان کے ساتھ اس کے قریب اس کے شب و روز بسر ہوں انسانی تہذیب و تمدن کے ابتدا خاندان سے ہوئی اور اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ذریعے پہلے گھر اور خاندان کی شکل میں ڈالے گئی محبت اور انسانیت جو انسانی نفس کے ضمیر میں شامل ہے خاندان کے استحکام اور بقا کا باعث بنی انسانی روح ہمیشہ اس کے لئے تاب رہی ہے جو انسان اس کے بغیر جسمانی ذہنی اور روحانی عذیت کا شکار ہے اکیسنی صدی کو انسانی ترقی کا عروج اور انتہا سمجھا جاتا ہے جہاں یہ صدی انسانی دماغ کی ترقی کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے وہیں یہ انسانی محبت کی تباہی کا آغاز بھی ہے اور اس نے مادی سہولتوں آسانیوں اور مشینوں کے عوض انسانی وجود سے بابستہ رشتوں اور محبتوں کا خاتمہ بھی کر دیا موجودہ دور میں انہی بنیاد پر مغرب میں خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے ہر خاندان مرد اور عورت کے نکاح کے ذریعے وجود میں آتا ہے جیسے شوہر اور بیوی کا نام دیا گیا اس کی بنیاد محبت پر ہوا کرتی ہے اسلام زوجین کے درمیان محبت و شفقت و اعترام وہ ہمدردی اور عصار و اعتماد کا رشتہ قائم کرتا ہے اس لئے اس نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ ماؤن مددگار قرار دیا اور اسے لباس سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے مزید کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لئے بائش سکون بنایا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہارے جن سے ہوئی بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے ساتھ سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی محترم ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا ترجمہ ہے بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات مانتی ہو جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو عورت اپنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ایک ذمہ دار بیوی کی بہت اہم خصوصیات بیان فرمائی ہے نمبر ایک حکم ماننے والی دو شوہر کو خوش رکھنے والی تین مال و عزت کی حفاظت کرنے والی بہترین بیوی وہ ہے جو ایک شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے اور اس کے ایوب اور خامیوں کو نظر انداز کرتی رہے دو تکلیف اٹھا کر بھی شوہر کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے تین شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ مطالبہ نہ کرے اور جو مل جائے اس پر صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کرے شوہر کی مصیبت میں اپنی وفاداری کا ثبوت دے شوہر کسی معاملے میں زیادتی کر بیٹھے تباہ ویلہ نہ کرے بلکہ صلح اور صبر کا راستہ اختیار کرے میکہ اور سسرال دونوں گھروں کو اپنا سمجھے سب کی عزت کا خیال کرے پڑوسیوں اور ملنے جننے والی عورتوں کے ساتھ خوشی اخلاقی اور شرافت کا برطاو کرے دینی تعلیمات اور نماز روزے کی پابندی کرے اور حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرتی رہے سسرال میں سے کوئی کڑوی بات کر دے تو جواب میں خاموش رہے اور شوہر سے شکوہ شکایت کر کے جھگڑے کا سامان نہ کرے شوہر کے ماں باپ اور آنے والے مہمانوں کو بوجھ اور مصیبت نہ سمجھے گھر عباد رکھنے اور پور سکون زندگی گزارنے کے لئے سمجھداری سے کام لینا بہت ضروری ہوتا ہے بولنے کی جگہ پر خاموش رہنا اور خاموش رہنے کی جگہ پر بول پڑنا بہت سی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے لہٰذا اگر کسی پرابلم کو سمجھداری سے ہنڈل کیا جائے تو یہ راستے خود بخود کھل جاتے ہیں بچت اس میں ہے کہ کوشش کر کے سوچ کو مصوت رکھے مفاہمت کی پالیسی اپنائے گزارنے کا راستہ ہے معافی مانگنا اور معاف کر دینا بھی سمجھداری کی نشانی ہے لہٰذا کوشش کیجئے کہ یہ نشانی آپ کی شخصیت میں لازمی پائی جائے محترم ناظرین عورت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے ان خوبیوں کو اپنا کر عورت گھر کی نوکر یا کسی کی غلام نہیں بنتی بلکہ گھر بھر کی عزت و عبرو سب کی نظر میں عدب کی حق دار اور بہت سارے معاملات میں ملکہ کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے کسی نے بہت خوب کہا کہ بے وقوف عورت شہر کی نافرمانی کر کے اور اسے اپنا فرمابردار بنا کر غلام بنانے کی کوشش کرتی ہے یوں وہ غلام کی بیوی بن جاتی ہے جبکہ اکل مند عورت شہر کو بادشاہ کی حیثیت دے کر ملکہ بن جاتی ہے اسلام نے میہ بیوی کی سرگرمیوں کے دائرے متحین کر دیئے ہیں کہ دونوں میں سے ہر ایک کا مخصوص کردار اور دائرہ عمل ہے جس میں اس نے راہ کرم ہر ایک سے اسی کے تعلق سے سوال کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے متعلقین اور ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا حاکم اپنی رائیت کے حوالے سے ذمہ دار ہے مرد اپنے گھر والوں کے متعلق ذمہ دار ہے اور عورت اپنے شہر کے گھر اور اپنے بچوں کے ذمہ دار ہے تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا مہترم بھائیوں اور بہنوں یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے کیونکہ میاں بیوی میں محبت ہونا اور ایک دوسرے کی طرف پیار سے دیکھنا گھر میں بہترین رزق اور برکت لے کر آتا ہے ایک اسم مبارک جس کا مطلب ہے اللہ غنی ہے اور وہ آپ کے شہر کو بھی فٹ کر دے گا آپ کے شہر کے رزق دولت اور کاروبار میں اضافہ فرما دے گا آپ کے شہر کو مالا مال کر دے گا جبکہ دوسرے نمبر پر یا ودودو یہ اسم میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت بڑھانے کے لیے ہے یعنی اگر میاں بیوی میں کسی وجہ سے ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اسم مبارک دونوں میں محبت پیدا کر دے گا یا غنی یا ودودو اس اسم مبارک کا آپ نے برد کرنا ہے تو اس ویڈیو میں بتائے گئے چھوٹے سے وظیفے کی برکت سے میاں اور بیوی دونوں کے درمیان محبت بڑھ جائے گی اور ان کی دولت میں بھی اضافہ ہو جائے گا ناظرین دراصل بات یوں ہے کہ جب عورت اپنے خواہن کی خدمت کرتی ہے تو اس عمل سے اسے ثواب بھی ملتا ہے میاں بیوی کا پیار محبت سے رہتا ہی گھر میں اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں ہوتا اور عورت جب پیار محبت سے اپنے شہر کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کر رہی ہوتی ہے تو اس عمل سے اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی یاد رکھیں کہ میاں اور بیوی کے درمیان ناراضگی رزق کو دولت میں بہت زیادہ کمی کا باعث ہے لہذا میاں بیوی کو چاہیے کہ توبہ کر لیں اور ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوں میاں اور بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے محنم بن جاتا ہے اور گھر کا سارا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اگر سارا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے اگر یہی رشتہ خوشی اور پیار محبت میں بدل جائے تو اس گھر میں سکون ہی سکون رہتا ہے اس گھر سے برکت کبھی ختم نہیں ہو سکتی رزق کی بھی کبھی کمی نہیں آتی اکثر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ آج کل کچھ لوگ دوسرے میاں بیوی کو آپس میں پیار اور محبت سے رہتا نہیں دیکھ پاتے اسے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ یہ لوگ پیار محبت اور سکون سے رہیں تو ان میں ناراضگی لڑائی جھگڑے پیدا کرنے کے لیے بہت سے حربیں عزمائے جاتے ہیں لیکن جو میاں بیوی زندگی بھر کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے کوئی چاہے کچھ بھی کر لے ان کا کچھ نہیں بگار سکتا اور اللہ پاک بھی ایسے میاں بیوی کی مدد فرماتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جسے اس کا خامن جب دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے اگر شہر اس سے کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور اگر شہر گھر میں نہ ہو تو وہ اس کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے محترم ناظرین اللہ رب العزت مرد اور عورت کا کالک ہے اور وہی ان کا محافظ ہے اور ان کی عیوب و محاسن سے بھی بخوبی واقف ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ شیطان ان کا عزلی دشمن ہے جو ان میں اختلافات پیدا کر کے طلاق تک نوبت لے جائے گا اس لئے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں خوشگوار ازواجی زندگی بسر کرنے کے اصول بڑی شروع بسط کے ساتھ بیان فرمائے ہیں آج کل معاشرے کا یہ ایک نہایت گمبیر اور سلگتا ہوا مسئلہ بن چکا ہے اکثر گھرانوں میں میع بیوی کے تعلقات کشیدہ ہیں جنس کے نتیجے میں اکثر طلاقیں ہو رہی ہیں وہ عورتیں بیویاں تمہارے لیے پردہ زینت و آرام ہیں اور تم ان کے لیے پردہ زینت اور آرام ہو یعنی شہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کو اللہ تعالی نے انتہائی خوش اسلوبی سے بیان فرمایا ہے جیسے وہ بیوی تمہارے لیے لباس ہے ویسے ہی تم ان کے لیے لباس ہو اس لحاظ سے دونوں کے حقوق اور فرائض مساوی ہیں لباس پردہ ہے ہر عیب کو چھپاتا ہے زینت ہے حسن و جمال کو نکارتا ہے راحت ہے سردی گرمی سے بچاتا ہے گھر ایک سلطنت کی ماند ہے جہاں میاں صدر اور بیوی وزیر آزم اور بچے رعایہ کی ماند ہے اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے حقوق و فرائض پورے نہیں کرے گا تو گھر کا نظام درہم برم ہو جائے گا وہاں سے خیر و برکت اٹھ جائے گی اور میاں بیوی ٹینشن کا شکار ہو کر رہ جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے گھریلو حالات تباہ و برباد کر دے میاں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ بیوی تمہاری فرما بردار نہیں اور بیوی کے دل میں خطرہ پیدا کرتا ہے کہ تیرا میاں تجھ سے پیار نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ اس لئے خامن پر زیادہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے جذبات کی قدر کرے تاکہ گھر کا سبح چین برقرار رہے اے ایمان والو نہیں حلال تمہارے لئے کہ وارث بن جاؤ عورتوں کی زبردستی اور نہ روکے رکھو انہیں تاکہ لے جاؤ کچھ حصہ اس مہر وغیرہ کا جو تم نے دیا انہیں بوجز اس صورت کا ارتکاب کریں کھلی بدکاری کا اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ امدگی سے پھر اگر تم نہ پسند کرو انہیں تو صبر کرو شاید تم نہ پسند کرو کسی چیز کو اور رکھ دی ہو اللہ تعالی نے تمہارے لئے خیر کسیر یعنی خوابوں اور تمناوں کی دنیا اور حقائق کی دنیا میں بہت بڑا فرق ہے اگر تمہارا رفیقہ حیات کا میار حسن جمال اتنا اونچا نہیں جس کا تم تصور کیے ہوئے تھے یا اس کے اتبار و اخلاق اتنے مثالی نہیں جن کے تم مطمئنی تھے تو دل برداشتہ ہو کر ازواج کے اس رشتے کو توڑ نہ دو بلکہ ان کو تاہیوں اور خامیوں پر صبر کرو اللہ تعالی کے کرم سے بعید نہیں کہ تمہیں اس بیوی سے ایسی نجیت و سعید اولاد عطا فرما دے جو تمہارے نام کو روشن کر دے یا جب زندگی کا کاروان آزمائش اور ابتلا کی سنگلاخ وادی میں قدم رکھے تو تمہاری یہ بیوی تمہارے عظم و حوصلے کو بلند رکھنے میں اس گلے رانہ سے زیادہ مفید ثابت ہو جس کی بوے وفا اور رنگ صفاق و باد سموم کا ایک ہی جو کا مرجھا کر رکھ دے انسانی حسن و جمال کا آئینہ صرف نگاہ ہی تو نہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی آئینے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سن لیجئے ترجمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ امدہ برتاؤ کرتا ہے کاش ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں وہ گھر جس میں میاں بیوی کی ان بن ہو وہ کبھی سچی مسررتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ترقی کر سکتا ہے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے جسے جب تم دیکھو تو مسرور ہو جاؤ اسے حکم کرو تو وہ بلا حیل و حبت عطاعت کرے اور اگر تم کہیں باہر جاؤ تو وہ تمہاری غیر حاضری میں اپنی اسمت کی اور تیرے مال کی حفاظت کرے ایک مسلمان خاتون کو ان خوبیوں سے آراستہ ہونا چاہئے اس مرد سے بھی زیادہ کوئی خوشنصیب ہو سکتا ہے جس کی رفیقہ حیات ان خوبیوں کی مالکہ ہو بالخصوص ایسی بیویوں کو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے جن کے شہر روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک مصروف اکار ہیں ان کی عدم و موجودگی میں حسب و نصب میں ڈاکہ ڈالنا ہے بے حد سنگین جرم ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا محترم ناظرین اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ پوجھ عطا فرمائے اور میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں